بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو جیسا کہ ہم نے آپ نے پہلے پارٹ میں وسیم راجپوت صاحب کا کلیکشن کو دکھا ہے ابھی نیچ پارٹ میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ان کے جو بریڈر کا ریزلٹ آیا ہے ان کی بکریوں کی جو بریڈ آئی ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ریزلٹ ہے وہ ہم چاچے سے ڈیٹل کے ساتھ پوچھیں گے یہ دونوں نواب کے بچے ہیں بھئی یہ چھلیے یہ چھلا ہے نواب کا یہ نواب کا یہ لونگی بکری کی چھلیے یہ ڈیٹل بکری کا چھلا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے نام رکھیں یا نہیں رکھیں ابھی تک ان کے نام نہیں ہے اس کی نام نہیں ان کے نام ابھی نہیں رکھیں بکایا جو ہے چار سے چھے تین ماہ کے جو ان کی فیمیل بچے ہیں وہ سارے کلیکشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے چھے کرو ایک سے ایک یہ دونوں چھے لیاں دیکھو یہ ہے گولامہ در مری آرہی چھوٹی یہ لونگی ہے موبلا والی کی بھئی لسی کی ماشاءاللہ یہ وسیم بھائی دونوں دیکھو یہ گولامہ در مری آرہی وہ جو ہے موبلا والی لسی کی بھئی موبلا والی لسی کی یہ ہے ریاض بھٹی والی یہ جو ہے یہ ریاض بھٹی والی اور یہ جو ہے خیرو درس والی خیرو درس والی خیپرے والی بھائی یہ دس دس نہیں بھائی بھینو آنے چاہی جو کیا بھٹ بھو بھٹ یہ جو دونوں چلی ہے یہ سورٹ سدام والی کا دونوں چلی ہے بھائی یہ دیکھو نہیں چاہیے سدام سے جو پچھلی آپ نے یہ ان کی چلی ہے چودہ لاکھ والی کے دونوں چودہ لاکھ والی کے ماشاءاللہ یہ چودہ لاکھ والی کی دونوں پوچھی ہیں سدام سہتے سے لی تھی وسیم راجبود صاحب نے چودہ لاکھ کی یہ جھلے شلی ہی چھلی بابا آچے ہی چھلی پاندھی چانڈے واری سورٹ بکری آلی بھائی سورٹ بکری یہ پاندھی چانڈے واری بھائی دیکھو نہیں نواب کے یہ دو پچے تھے پہلے دکھائے دیں پہلے پہلے نمبر والے جو دو تھے وہ نواب کے بچے تھے بکائے یہ سارے اس نے خرید کی ہے یہ جو چھلی ہے دیکھو یہ چھلی ہے شفیم عمد بروہی والی بھائی دیل بکری والی سولی کرے چھلی دیس سب بھار بابا چھلی ہکڑی ہکڑی کرے چھک یہ جو چھلی ہے کھمی سے جونے کے والی بھائی یہ کھمی سے جونے کے والی ہے بھائی یہ دیکھو یہ سو رہا تھے سدہ مالی کی چھلی ہوتے بھارایا بند کیا سا بند کیا سا جیسے کہ ہم نے آپ کے پہلے اس کا بڑے کلیکشن دکھایا بھی یہ چھوٹے بچے جو آئے ہیں وہ ان کا کلیکشن آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں دو بچے نواب کی بھی تھے جو آپ کو ہم نے پہلے بھی دکھایا تھے پہلے دو نمبر میں ایک مل ایک فیمل وہ نواب کے بچے تھے یہ کتنے آئے بھائی کتنے آئے تھے یہ بکہ آئے ان میں سے جو بھائی اس کو گھنٹی کرو کتنے آئے وہ سارے انہوں نے خریدے ہیں ایک دو باقی دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہو ابھی ہم ان کا پورا مال آپ کو دکھائیں گے جس میں بڑی بکریہ بھی ہیں یہ یارہ چھلیاں ہیں بھائی یہ چھلے کے ساتھ یہ یارہ چھلیاں ہیں بھائی تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہو ہم آپ کو ابھی ان کے جو بڑی بکریہ ہیں بڑی اجوالی کچھ دوست کہتے ہیں کہ آٹھ دانت کے بعد بکری بڑی ہو جاتی ہے دراصل ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو میں بتانا لازمی تھا اور یہ بکریہ دکھانے لازم ہو گئے کہ ان کو دکھائیں اور بتائیں کہ آٹھ دانت کے بعد بکری جو ہے بڑی نہیں ہوتی اس کے بعد ان کے بچوں کا ریزلٹ آتا ہے تو یہ ماشاءاللہ جتنے بھی آپ کو ہم نے وسیم بھائی کے کلیکشنز دکھائے وہ سب انہی بکریوں سے جو ہے نہ ہوتی ہے کچھ بکرییاں اس نے خریدی ہیں کچھ انہیں نے اپنی بکریوں سے بریڈ کروا کے جو ہے یہ اتنا اچھا کلیکشن بنایا ہے تو دوستو اس کے دانت بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کی ایج بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آٹھ دانت کچھ لوگ سمجھتے ہیں بڑی ہے تو ہم سالوں کے حساب سے بھی ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھو یہ آٹھ دانت میں بکری ہے اور کاسٹ میں سورٹ ہے اور اس کی ایج اگر سالوں میں لگائے جائے تو یہ کم سے کم پانچ سے چھ سال کی بکری ہوگی اور آج بھی یہ گبن ہے آٹھ دانت تو ڈائی سال کے بعد ہو جاتی ہے آپ ڈائی کے بعد پانچ یا چھ سال کے عمر کے درمیان کیا آپ انتاظہ لگاؤ کہ ڈائی سے تین سال میں اس بکری نے اور کتنے بچے دیئے ہوں گے اور کتنے پیٹ جو ہی ہے بی آئی ہوگی تو دوست اس بات سے تو دوست اسی بات سے اندازہ لگائے کہ ڈائی سال کے بعد بھی ڈائی سے تین سال چار سال تک بکری بچے دے سکتی ہے اور دودھ کا بھی ریزلٹ اچھا دے سکتا ہے باقی کاموری بکرییاں جو ہے دودھ کے لیاز سے نہیں خریدی جاتی اگر دودھ کے لیے لینی ہو تو آدمی چار لاکھ یا پانچ لاکھ کی بیس بھی خرید سکتا ہے تو بکریوں کے لیے بارہ بارہ یا چودہ چودہ لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ کیوں بڑا ہے یہ شوق کی بات ہے ان کے خوبصورتی کے پیسے ہوتے ہیں باقی آپ کو ہم اس کا پورا جو ہے فورشن دکھا رہے ہیں ان کی بڑی بکریوں کا جو ہے وہ فورشن الگ بنا ہوا ہے اس میں ساری بڑی ایج کی بکریوں ہیں تین سال چار سال پانچ سال دھائی سال اسی درمان کی بکریوں ہیں کچھ پتھیں اس میں انہوں نے ایڈ کی ہیں باقی ساری بڑی ایج کی بکریوں ہیں یہ ان کا بریڈر بھی کھڑا ہے ان کے ساتھ نواب جس کے بچوں کا ریزلٹ بھی آپ نے دیکھا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیئے یہ بھی بکری ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ دو بچے ہیں دونوں میل ہیں یہ بھی بکری کم سے کم ساڑھے چار پانچ سال کی ایج کی ہوگی دانتوں میں یہ بھی ابھی آٹھ ہے عمر بھی ہم نے آپ کو بتایا دانت بھی دکھا دیں گے دانت بتائے بھی ہی آپ کو ویڈیو میں دانت بھی آپ چیک کر سکتے ہو کچھ دوستوں نے ہمیں کامنٹ میں یہی کہا تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ ایک ویڈیو بنائی اپنی بکریوں کے تو انہوں نے کہا کہ آٹھ دانت ہم سمجھ رہے ہیں یہ آٹھ دانت بکری ہیں اور آپ ان سے جھان چھڑا رہے ہو دراصل ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنا یہ نہیں ہے کہ اپنی چیز کی جو ہے ریسل کے لیے آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں نہیں روزی تو نصیب کیے رب تعالی جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے لکھے سے زیادہ کبھی بھی نہیں ملتا تو یہ دوستوں کو ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے چینل کے ثرو جتنا ہمیں نالج اپنے نالج کے حساب سے آپ کو انٹرٹینمنٹ کریں تو دوستو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بکری آٹھ دانت کے بعد تین سال چار سال تک بچے دے سکتی ہے بکری بڑی نہیں ہوتی آٹھ دانت کے بعد تو ماشاءاللہ یہ بکری بھی ہم نے دکھا دیئے آپ کو اس کے بچے بھی دکھا رہے ہیں تو دیکھو بچے ماشاءاللہ اس کے کتنے صحت مند ہیں کیونکہ بکری کے دودھ کا ریزلٹ اچھا ہے تب ہی اس کے بچے اتنے صحت مند بنے ماشاءاللہ بچے بھی اس کے چیک کرو صحت مند بچے ہیں بکری میں دودھ بھی زیادہ ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارشیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکشن جلدہ جلدہ آسکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ